موسیقی 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 ڈوڑکا فروغ سب سے پہلی بات ارملا مادری زبان ماہ میں بچے بجے زبان بہت زیادہ سنتا ہے و اس کے لئے لئے اللہ موسیقی زمین میں دے کے آتے ہیں اور ایکچھل میں ملا آپ کو سن کے مزا آئے گا کہ جو بچے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ جتنی مرضی زبانیں سیکھ سکتے ہیں they have potential of learning as many languages as they might اور اس کے بعد 6 سال تک پہلے 6 سال تک کم پانچ زبانوں پہ ابور حاصل کر سکتے ہیں اپنی مادری زبان کو اس کو کامپرومائز کیے بغیر اس کو کسی سمجھوتا کیے بغیر سب سے پہلی چیز جب ہم اردو اور انگریزی کا کمپارزن کرتے ہیں اور پیرنٹس کو انگریزی سکھانے کی جلدی ہوتی ہے سکول میں انگریزی کے اوپر فوکس کرنے کی دیر ہوتی ہے وہ پہلی اس چیز کی وجہ سے کیونکہ ارلی ایئرز میں جو زبان آپ کے سامنے رکھتی جاتی ہے جو زبان آپ کے ساتھ بولی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے بعد جا کے وہی ڈیویلپ ہونی ہوتی ہے تو اسی لئے انگریزی جلدی سکھائی جاتی ہے اور اس کو سکول میں فوکس کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ سے ہم دوسری ریسرچ کو بھول جاتے ہیں جس میں نے آپ کو کہا کہ پہلے 6 سال تک کسی اپنی مادری زبان کو کامپرومائز کیے بغیر کوئی بھی 6 زبانی بچہ سیکھ سکتا ہے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم انگریزی کے ساتھ ساتھ کسی اور زبان کو بھی پاکیت دیں گے تو وہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا بچہ انگریزی پراپرٹی نہیں سیکھ سکے گا انگریزی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر رہا کیونکہ اگر میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ سارا ڈیٹا آپ کی ساری انفرمیشن آپ کی انگریزی زبان میں آبیل ہے اس کو سکھانا گلوبلی ایک گلوبل سٹیزن بنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر رہا لیکن ہماری ایک معاشرے کا ٹوٹل مسئلہ یہ ہے اور ہماری ایڈوکیشن سسٹم کر ملا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسرچ ہوتی ہے ایک ہم خود ریسرچ نہیں کرتے اور پیریڈ آف ٹائم ہم ریسرچ کے اوپر سب سے بہت زیادہ ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں دوسرا جو دنیا میں ریسرچ ہو رہے ہیں اسے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں کرتے اور انفاکٹ ہم جب کوئی انٹرونشن کرتے ہیں جب کوئی تعلیمی پولیسیاں اس کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تب تو سب سے زیادہ لیسٹ پوکس ہمارا ریسرچ کے اوپر ہے کیونکہ دنیا میں اب ریسرچ ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ ریسرچ آپ کے پاس آئیلیبل ہے کہ ماڈری زgamہ میں cự سبجیکٹ ہو چاہیے کون سبجیکٹ ہو چاہیے کتنا بیلنس ہو رہا چاہیے اور میلا دو زبانے کہ ہا آپ بائیلنگویل ہو چاہیے کہ کی اپنے دامان administration کو بہت ز例えばาม دنیا میں سے مئن کٹی بھی زمال ہی اگر آپ ان toteٹ لوگ ایک زبانصند کر~? اگر آپ ان تطور رہے ہیں کہ یہ خنو جسو لوگ ہیں رہے ہیں کہ آپ انتبلشنگ جوابان estatAPP رے ہیں آپ کے جو دوسرے خانے ہوتے ہیں وہ سارے بہتر ہوتے ہیں سب سے چیز سب سے بہتی ہے کہ اگر آپ اس لئے سمجھوتا کر رہے ہیں اپنی مادری زبان کے اوپر کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسری پیچھے رہ جائے گی تو وہ یہ نہیں رہتی اور ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے صحیح ہوگا اچھا ہمارے ہاں نوملی بچوں کو پریفرنس ہب سے پہلے ہمارے ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگلیش میڈیم سکول میں ادنیشن کروائیں اور انگلیش میڈیو میں نے کہا ہے کہ انگلیش میڈیو میں نے کہا ہے کہ انگریزی آتی ہے اور فر فر بولے جہاں بھی جائے ہمارے بچے کو انگریزی بہتی ہے یہ بھی آپ کے پہلے جو دکٹر بیٹھے ہو تھے دکٹر کازم جو ابھی گورے رنگ کے اوپر بات کر رہے تھے وہ بھی جو کمپلیکس کی بات ہو رہی تھی اور جو ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی تھی مسئلہ ہم لوگ زیادہ تک پہ فوکس نہیں کرتے ہیں جیسے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورے رنگ کے پیچھے لوگ زیادہ زیادہ فوکس کرتے ہیں میں پیچھے سے یہی سوچ رہی تھے میں نے کہا ہم لوگ خوبصورتی دیکھتے نہیں ہیں کسی اور رنگ میں بھی ہر رنگ میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہوتے ہیں ہمارا کیونکہ ایک فو بیا سا بن چکا ہے کہ ہم انگریزی نہیں بولیں گے تو شاید ہم لوگ موشنے میں ترقی نہیں کر سکتے شاید ہم آگے نہیں نہیں کل سکتے جبکہ دوسری ممالک دیکھیں جبکہ جبکہ ہم دوسری ممالک دیکھیں جبکہ جبکہ بہت ستریک پورڑ ہے ان کے ملک میں آج بھی آپ چلے جائیں وہ جانتے بھی ہوں گے انگریزی میں لیکن جب نورمال باتشیت کرے ہوں گے وہ آپ سے بات بھی نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان سے ان کی زبان میں نہ بات کریں اس طرح سے اپنی زبان کو اہمیت دی جاتی ہے پیرنٹس کا فو بیا کہ انگریزی میدیم سکول پرمیلا قولیٹی بھی سکول کی یہاں ایک مسئلہ ایسا اگری ویڈیٹ میں یہی پوائنٹ ریس کرنے والا تھی کہ پیرنس بھی بچارے کیا کریں جب ان کو ایک پتہ ہے ہمارا بچہ قولیٹی ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک انگلیش میڈیوم میں حاصل کرے گا لیکن ہم اس پوائنٹ پہنے کہ انگلیش میڈیوم میں پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اردو بلکل منس کر رہا ہے جو پوائنٹ پہنے 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 امیلہ اگر میں بولوں گی سورج اس سے آپ کے دماغ میں ایک تصویر بنے گی اس تصویر میں ایک گرمی کا احساس ہوگا اس تصویر میں شاید آپ کی ماں ہوگی شاید آپ کا کوئی گارڈینز ہوگی اس تصویر میں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ پہلی دفعہ آپ نے اس احساس کو محسوس کیا ہوگا تو جو آپ کی لوکل زبان ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کے احساس مشروط ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تخیل مشروط ہوتا ہے آپ کی لوکل زبان میں سوچتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی شعور ہے وہ بھی آپ کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ انٹرارٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی شوشل ورک کرنا چاہتے ہیں which is a very important element of a person ایک personality کا تو پھر آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ گراؤنٹ روٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں پھر آپ کی آپ کی اپنی زبان چاہتے ہیں آپ کے بچے اگر آپ یہ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک اچھے انسان برے وہ ہر ایک انسان سے اچھے طریقے سے سلوک پیش کرے اچھا سلوک کرے اچھی بات کرے اچھے طریقے سے بولے لیکن پھر آپ ان کو اپنی مادری زبان سکھانتے بھی نہیں ہیں اب ہم جب سکول میں ارملا تو ہم بہت کلیرلی ایک بات سیٹپ کرتے اور بہت زیادہ سٹیریو ٹائپ کو بریک کرنے کی کوشش کرتے اب تو ہماری سرکاری زبان اردو ہو گئی ہے تو ہمیں بہت کلیرلی ایک جو ڈیفرنس تھا پہلے وہ جو تھا ہمارے پاس ایک ڈسکرمنیشن تھی کہ جی سرکاری زبان انگریزی تھی مادری زبان آپ کی اردو تھی تو آپ چاروں نہ چار آپ بولنے پہ مجبور تھے یا لکھنے پہ مجبور تھے انگریزی میں اب ایسا کوئی سی نہیں ہے اب کیونکہ سرکاری زبان آپ کی اردو ہو چکی ہوئی ہے آپ بہت حد تک اپنی جو بیلنس ہے اس کو بہتر منٹین کر سکتے ہیں سکول میں ہم یہ بات بہت حتہ کہتے ہیں اگر بچہ لائبری سے ایک انگریزی کی کتاب لے رہا یا دو انگریزی کی کتاب لے رہا کم از تم ایک اردو کی کتاب لے رات کو گھر میں سٹوری ٹائم کرتے ہیں اگر وہ بچے دو دن آپ انکو انگریزی کی کہانیاں سناتے ہیں دو دن آپ انکو 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 انگریزی کی کہانیاں بھی سنایے اچھا ایک بہت کیونکہ میں تیچر ایوکیشنل اسٹور میں بہت زیادہ اس چیز کو ہم نے فیس کیا ہوا ہے اور مجھے یہ لفظ بہت برا لگتا ہے لیکن یہ کہ ہم جو سپورٹ سٹاف ہوتے ہیں ہماری میڈز ہوتے ہیں جو ہمارے لئے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اردو ہم نے صرف ان کے ساتھ پونے ہیں اور کیونکہ پیرنٹس گھر میں ایسا کرتے ہیں تو بچوں نے بچے بہت ایز ہوتے ہیں بچے بہت ایز ہوتے ہیں جو بھی مادری زبان ہے چاہے وہ اردو ہے چاہے وہ سندھی ہے چاہے وہ پنجابی ہے اردو کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہماری قومی زبان ہے تو ہم ہر لیول پہ جہاں جس صبح میں جائیں گے جس بندے سے انسان سے بات کریں گے تو آپ اس انسان سے بات کر سکتے ہیں آپ کی مادری زبان نے آپ کی لوکل زبان نے اردو قومی زبان یہ آپ کا تشخص ہے ہم نے last time culture پہ بات کی تیر ملا آپ اپنی ثقافت کو اپنے بچوں تک منتقل نہیں کر سکتے جب تک آپ جب تک آپ اس زبان سے ہی اور میں نے اس دنیا کوئی یہ کاتھ سمجھ نہیں آتی وہ اس لئے سمجھ نہیں آتی کہ زبان سے آپ اس طرح سے واقع ہو رہی ہیں اب یہاں پہ کوئی اکثر اوقات بیشتر اوقات کوئی غزل چل رہی ہو تو بچے یا پھر ہماری جو فرنز ہوتے ہیں وہ ایسی شکل دیکھ رہے ہو کہ مطلب کیا ہے اس کا اردو ہے یہ تو بڑی سکیل کسن کی اردو ہے سکیل اردو ہے اور ارمیدان سے بیدو ہے اگر آپ کو کسی زبان سے بچوں کو زیادہ مطارف کرانا اس کی اہمیت ہے تو اس زبان کی جو سانگز ہیں اس سے بہت زیادہ اس کو سنوائیے اور اس کو گھر میں ہے ہم بہت سوئر کہ اسم کی غزلے دیکھتے میں بڑھ ہوئے بہت زیادہ وہ کھوالیاں سنتے میں میری ابھی بھی عادت ہے اگر اگر کسی نے مجھے پہدب تو وہ صحیح اگر ہے اس میں روانی ہے تو وہ انہی چیزوں کے وجہ سے فٹی روانی ہوئے اس کے اہمیت کی حالی وجہ آپ سے اپنے چیزیں بے بھی دیکھتا ہے انہی اگر بھی دیکھیں ہم نے دیکھا ہے بچوں میں بہت سے مجھے وہی بات سے مughtا كار رہے تھے بچوں کو سکھانا پرٹیکٹ چیزیں بگار میں اردو بولد ہے ہمارے بچوں میں ہمارے بات کروں تو میرے امی اب بو آپس پنجابی میں بات کر رہے ہیں ہم اردو بات کر رہے ہیں پھر بیچ میں کوئی انگریزی بھی بولد ہے اپنا حرمو مل جل کے بچے آپ وہ انگلیش ٹائپ کی کوئی ایکیز بڑھنی ہے اسی بجاتی ہے اگر اردو کا جملہ تو بیچ بے ایک انگریزی ایک پنجابی کا لفظ ہے تو آپ پریشان ہوتے کہ اس بچے کو ہم کیا سکھا ہے کہ یہ انگریزی کا ہی ہے تو یہ چیزیں بھی بچوں کو سکھانی بڑی ضروری ہوتی ہے ارمیلا بچے سیکھتے نہیں ہے بچے آپ کو بچے ابزارف کرتے ہیں آپ بھی جب گفتگو کر رہے ہوتے تو آپ یہ دیکھیں مکمل ایک جملہ انگریزی کا یا ایک جملہ اردو کا نہیں بولتے میں نے اپنے آپ پر جب کام کیا اگر آپ خود نہیں ہوں گے تو آپ بچوں کو کیا سکھائیں گے تو میں نے پہلا کام اپنے آپ کے اوپر یہ کیا تھا کہ اگر میں کوئی ایک اردو کا جملہ بولی تو میں نے پورا اردو کا بولنا ہے چاہے اس میں کوئی ایسا لفظ آجائے جس میں اٹھوں میں دیکھتی میری اردو کاؤنٹنگ اچھی خاصی خراب ہے اور میں اردو آدھی بلک تو میں خود بتا رہی ہوں میری اردو کاؤنٹنگ بہت خراب ہے اور مجھے ابھی جب ریسنلی اردو کاؤنٹنگ میں میں کاؤنٹنگ پڑی تھی وہ ووٹ کی گنتی تو میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے نہیں آرہی ہے میں اس کا کیا کروں میں آدھی انگلیش میں آدھی پھر میں نے decide کہ میں اس کو پورا انگلیش میں پڑھیں پورا انگلیش میں پڑھیں تاکہ میں مشکل میں نہ ہوں اسی طرح بہت سارے لوگوں کو problem ہوتی ہے اگر آپ کوئی جملہ میں بول رہے ہیں تو مکمل طور پر اردو میں بول رہے ہیں یہ آپ کی زبان کی روانی کے لئے بہتر چیز ہے یہ ایک ٹپ ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے اچھا ارمیلا ایک چیز جو کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اردو کے فروغ کے لئے لاک کرتی ہے یہاں پہ کمی ہے اس کا فکتان وہ یہ ہے کہ ہر معاشرے میں اپنی قومی زبان کو پریزور کرنے کے لئے اس کی بہتری کے لئے اس کے فروغ کے لئے اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی تنظیمیں بنی رہی ہیں کوئی نہ کوئی ارگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی ایوینٹس کراتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس سے آپ کو مزید جیسے مجھے ایک گروپ کا نام پتا ہے جو انڈیا میں کام کر رہا ہے اردو کی فروغ کے لئے ریختہ کے نام سے بہت ہتین کام کر رہا ہے وہ مشاہری بھی ارینج کرواتے ہیں غزل نائٹس بھی ارینج کرواتے ہیں وہ ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بھی کام کرے ہمیں کچھ لوگوں کو مل کے اردو بکر اردو پاس ہوتے 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 اس میں اہل زبان کے استعمال کردہ لفظ زادہ ہو گئے بجائے اس کے کہ جو اصل اردو ہے وہ کہیں پیچھے رہے گے ماروی اس بارے میں مزید بھی دسکشن کریں گے ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمیں اور بھی ممان چوئنن کریں گے اور ماروی ساتھ موجود ہیں آپ دیکھتے رہے گے چاہے گا